بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو چینہ پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک کے مغربی روٹ کا ایک اہم پارٹ حقلہ اسلامباد سے ڈیرہ اسمہیل خان موٹروے ایم فورٹین یہ اپریشنل ہو گیا ہے مزریعظم عمران خان نے اسلامباد میں اس موٹروے کا افتتاق کیا 293 کلومیٹر طویل اس موٹروے کی تکمیل سے ڈی اے خان سے اسلامباد کا سفر جو کہ 7 سے 8 گھنٹے کا تھا وہ کم ہو کر 8 سے 3 گھنٹے کا رہ گیا ہے سی پیک کے مغربی روٹ جو کہ ڈیرہ اسمہیل خان سے آگے زوب کوئیٹا ہائیوے ہے جو کہ زیر تعمیر ہے اس فورلین روڈ کی تعمیر کے بعد کوئیٹا سے اسلامباد کا سفر جو کہ فیلحال 15 سے 16 گھنٹے کا ہے یہ سفر کم ہو کر 8 گھنٹے کا رہ جائے گا ایم فورٹین موٹروے کا منصوبہ 2016 میں شروع ہوا اور پانچ سال کے بعد 2021 میں یہ مکمل ہوا ہے صبح پنجاب کے چار اضلاف جن میں اٹیک میاں والی بکھر لئیہ خبر پختونخواہ کے چھ اضلاف جن میں ڈیرہ اسمہیل خان ٹانک لکی مروت بنو کرک کوہٹ وزیرستان جبکہ بلوچستان کے زوب کلہ سیف اللہ اور کوئیٹا سمیت پاکستان کے تین صبحوں کے بارہ اضلاف کی ٹریفک براہ راست اس موٹروے کو استعمال کرے گی اس سے بیک ورڈ اور پسمادہ علاقوں میں مالی خوشحال ہی آئے گی 293 کلومیٹر طویل اس موٹروے پر 110 ارب روپے کی لاغت آئی ہے اور اس پر مجموعی طور پر گیارہ انٹرچینجز 36 پل 33 فلائی اوورز اور 119 انڈرپاسز تعمیر ہوئے ہیں یہ ایم فورٹین موٹروے کتبال فتہ جنگ پنڈی گھیب تراب سکندر آباد دعود کھیل عیسیٰ کھیل اور عبدال کھیل سے گزرتی ہوئی یارک کے قریب اقتتام پذیر ہوتی ہے ایم فورٹین موٹروے کی تعمیر سے اسلامباد سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان کے تمام علاقے ملک کے بڑی موٹروے اور قومی شہرات کے جو نیٹورک ہے اس کے ساتھ یہ منسلک ہو گئے ہیں اور اس موٹروے کی تعمیر سے اسلامباد اور میاں والی کے درمیان سفر کا دورانیاں ڈیڑھ گھنٹہ تک کم ہوا ہے اور میاں والی کالا باغ اور دیگر شہروں اور علاقوں میں بھی لوگوں کو بہترین سفری سہولیات مجسر ہوئی ہیں ایم فورٹین پر اس وقت روزانہ سترہ ہزار چھوٹی بڑی اور مسافر گاڑیاں سفر کر رہی ہیں اور اس سڑک پر حکام کو ٹریفک میں سالانہ چھ فیصد اضافے کی توقع ہے پاکستان کے تین صبحوں کے سنگم پر واقعے ڈیرہ اسماعیل خان، شمالی پنجاب، جنوبی ثابت پختنخواہ اور بلوچستان کے لیے کاروباری مرکز کی طور پر ابرے گا کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان اور اس سے ملہکہ علاقے کھجور اور عام کی پیداوار کے علاوہ دالوں اور سبزیوں کے لیے خاصی شورت رکھتے ہیں یہاں پر گنے اور گندم کی پیداوار وافر مقدار میں ہوتی ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں چار شگر ملے ہیں پانچویں تیار ہو رہی ہے اور شگر ملوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد بھی گنہ بچ جاتا ہے اویس موٹرویگ کی تعمیر سے روڈ نیٹورک بہتر ہونے سے مزید شگر ملے لگنے کے علاوہ ان علاقوں کے ذمہ داروں کو اپنی ذریعی اجناز دوسرے علاقوں میں جلد پہنچانے کی سہولت بھی مجسر ہو جائے گی ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ڈکی عالمی مویار کی خجور پیدا کرتا ہے اور عالمی ادارہ صحت نے غزائیت اور ذیکہ کے اعتبار سے اس خجور کو دنیا کے پانچویں نمبر پر خجور قرار دیا ہے اس کی پوری دنیا میں مانگ مجود ہے اور موٹر وے کی تعمیر کے بعد اس کی فروخت میں بھی بہتری آئے گی اور یہ خجور بڑی منیوں تک جلد پہنچ پائے گی خجور کے بعد دیرہ اسماعیل خان میں دستکاری اور ہینڈی کرافٹ کی بھی بڑی گھریلو سنت موجود ہے جو صرف اس وجہ سے مشکلات کا شکار ہے کہ اس کے پاس نئی اور بڑی مارکٹ موجود نہیں ہے اب اس موٹر وے کی تعمیر سے ان اشیاء کو ایک نئی مارکٹ ملنے کی امید کی جا رہی ہے دیرہ اسماعیل خان میں سیاد کی بھی بہت انجائش موجود ہے اس سے پہلے اسلامباز سے طویل راستہ ہونے کی وجہ سے سیعہوں کی زیادہ تعداد اس علاقے کا رخ نہیں کرتی تھی انگریز دور میں وسائے کے سرد مقام شیخ بودین کے علاوہ پرانی اثار قدیمہ جن میں ریمان ڈیری کے کھنٹرات بلوٹ کے کھنٹرات اور مڑا کا قبرستان شامل ہے اب یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر روڈ نیٹورک اب بہتر ہونے کی وجہ سے سیعہ ان علاقوں کا بھی رخ کریں گے اس کے علاوہ دیرہ اسماعیل خان میں دریہ سندھ کا کنارہ جو کہ دس سے پندرہ کلومیٹر ہے وہاں پر بھی موجود جھیلیں اور تفریح مقامات سیعہوں کو اپنی طرف کھینچیں گے موٹروے ایم فورٹین کی تعمیر سے دیرہ اسماعیل خان اور اس پورے خطے میں سیاد کو بہت زیادہ فروغ ملے گا جس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور یہاں کے لوگوں کا بھی میار زندگی بلند ہوگا لوگوں کو بہترین سفری سہولیات مجثر آئیں گی اور یہ علاقہ بھی اس موٹروے کی تعمیر سے بہت زیادہ ترقی کرے گا دوستو یہ ایک انفرمیشن تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ نکبہ